بہترین جاریت کا پچیس ماروز سہہنی فوج کی غزہ میں الکدس کے بعد ترکیہ ہسپتال پر وحشیانہ بمباری ہسپتال کا ایک حصہ تباہ ہو گیا خان یونس میں مزید ترانوے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیلی ٹینک کی شیلنگ سے سیویلین گاری میں موجود تمام افراد شہید حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار تین سو چھے ہو گئی بیس ہزار سے زائد افراد زخمی رفا وارڈر سے مزید چھبیس ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ پہنچ گئے جنین پناہ گزین کیمپ جنگی تیاروں سے حملہ چار افراد شہید پانچ تخمی پیہ در پیہ ناکامیوں پر اسرائیل اندھا ہو گیا غزہ پر گولہ باری سے ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید چوبیس کھنٹوں میں سہونی جاریت کے باعث جان سے جانے والے بچوں کی تعداد چار سو بیس سے بھی زیادہ ہو گئی پلسطینیوں کی نسل کشی کی خود یونیسیف نے گواہی دے دی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد نوجوانوں سے کہیں زیادہ ہے تہونی بربریت کی بھرپور مضاہمت ہماس نے اسرائیلی شہروں پر بڑی تعداد میں راکٹ برسا دیئے تل عبیب اور نوت میں بھی متعدد مقامات پر راکٹ گرنے سے آگ لگ گئی الکسام برگرٹس کا کہنا ہے نیرم یہودی بستی پر میزالوں سے حملہ کیا تین سہونی اہلکار ہلاک اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہماس کے پاس یہ رخمالیوں کی تعداد دو سو انتالیس ہو گئی ہماس کے سینر رہنما موسیٰ محمد ابو مرزوخ کہتے ہیں پہلے پتا ہوتا اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو تل عبیب پر حملہ کرتے یہ جنگ کا وقت ہے جنگ بندی کا مطلب ہتھیار ڈالنا ہے کسی صورت ایسا نہیں کریں گے اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ کی معصوم جانوں کے زیادہ پر سنگ دلانا جواز کہا جنگ میں شہری ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں امریکہ بھی نائن الیون حملوں کے بعد جنگ بندی کے لیے نہیں مانا تھا سلامتی کانسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اجلاس طلب کیا گیا سات اکتوبر سے جو آپریشن مجاہد تنظیموں نے مجاہدین نے جو شروع کیا تھا اس کے بعد کسی بھی تنظیم کا مضاعمتی تحریک کا اس کے ذمہ دار کا کسی چینل کو یہ پہلا انٹرویو ہے بہت شکریہ حسن حتیٰ صاحب مشرق بستہ میں کیا ہو رہا ہے جنگ کی تازہ ترین صورتحال سے باقبہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز لبنان اسرائیل سرحد سے آپ کو ہر لمحہ اپ ڈیٹ رکھیں گے ہمارے نمائن دیت تاریخ حبیب ہر بولیٹن میں بعد دنوں سے نکل کر گھنٹوں میں آگئی غیر قانونی تاریخی نے وطن کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری تیس اکتوبر کو گیارہ ہزار پانسو ترپن افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے جن میں تین ہزار ایک سو ترپن مرد دو ہزار آٹھ سو تئیس خواتین اور پانچ ہزار پانسو ستتتر بچے شامل تھے سنو نیوز شمن بورڈر سے خصوصی کوریج ملک بھر میں غیر قانونی تاریخی نے وطن کے انخلاقی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل یکم نومبر سے منکولہ اور غیر منکولہ جائدادوں کو ضبط کر دیا جائے گا سکیننگ اور میپنگ کا عمل فائنل کر لیا گیا پولیس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں کیمپس لگا دیئے کراچی میں کماری حاجی کیمپی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی نادرہ سپیشل برانچ اور ایف آئیے کے کاؤنٹرز قائم حیدر آباد سے بھی چار افغان باشندے گرفتار یکم نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی باعزت واسطی کے لیے جامع انتظامات ملک بھر میں غیر قانونی تاریخی نے وطن کی واپسی کے لیے انچاس ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہولڈنگ ایریاز بنانے کا مقصد جانے والے افراد کی جانج پرتال کر کے انہیں بارڈر پار کرانا ہے چاہتے ہیں ملک میں مستقل حکومت آئے نگران مزیراعظم نے میڈیا پر آ کر بتا دیا کہا وہ ڈالنے کے لیے عوام کی طرح وہ بھی بے چین ہیں لیکن الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کا کہنا تھا کہ ریجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا رہا کوئی ملک غیر قانونی مقیم تاریخی نے وطن کو قبول نہیں کرتا کسی کی املاک یا جائدات پر قبضہ کرنا مقدد نہیں یہ لوگ بیزے لے کر واپس آ سکتے ہیں طربت میں پولیس چوکی پر حملہ ایک پولیس اہلکار اور چار مزدور جانبہ حق علاقے میں سرچ آپریشن جائے بکوا پہنچ کر شواہی دکٹھے کر لیے حملہ آوروں کی تلاش شاری ہے نگران وزیرعالہ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی کا طربت میں چار مزدوروں اور ایک پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار اپدور نیب ترامیم کیس کا فیصلہ موطل نہیں کریں گے عدالتوں کو حتمی فیصلے سے روکیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے ریمارک سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نیب ترامیم انٹراکورٹ اپیل دوبارہ مقرر کرنے کے ہدایت سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو آئندہ سما تک ٹرائل پر حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا عدالت نے کیس کی آئندہ سما سپریم کورٹ پریکٹس ٹین پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط کر دی ڈسٹریکٹ اینک سیشن عدالت اسلام آباد میں نو مئی سے متعلق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف چھے مقدمات بشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس وکیل گوہر علی نے کہا جالی رسیدوں کے کیس کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں گھڑی چیئرمن پی ٹی آئی کی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان بھی ہے ریکارڈ بھی دکھا دیں گے عدالت نے کیس کی سماد چودہ نومبر تک ملتوی کر دی احتساب عدالت سے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو پندرہ نومبر تک مزید بوری زمانت مل گئی عدیالہ جیل میں جج ابو الحسنات کی عدالت میں سائفر کیس کی سماد چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دس گواہ پیش گواہان کے بیان ریکارڈ کرنے کا معاملہ پھر ماخر خصوصی عدالت نے گواہان کو سات نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا مسلم لیگ نون کا چار سال بعد نواز شریف کی صدارت میں اہم اجلاس رائیون جاتی عمرہ کی بیٹھک میں تمام پارٹی قیادت شریک تنظیم نو عام انتخابات میں حکمت عملی اور سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے بارے میں تبادلہ قیال شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اسحاق دار ملک احمد خان سلیمان شہباز پرویز رشید مریم اورنگزیب خواجہ آسیق اور خواجہ ساد رفیق بھی کلاس میں شریف میں راشد شفیق کو میں لوارس آدمی ہوں اپنا بیٹا ڈیکلیئر کرتا ہوں اور جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہے راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں اور ہم نو مئی کے واقعے کی دونوں باپ بیٹا مضمت کرتے ہیں اور میں یہ واضح اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو کیونکہ میں دونوں نشستوں سے کلم دوات کے نشان پر الیکشن جل لڑ رہا ہوں سربرہ عوامی مسلم لیک شیخ رشید نے اپنے بھتیجے راشد شفیق کو بیٹا اور سیاسی وارث قرار دے دیا ویڈیو بیان میں کہا نو مئی واقعات کی مضمت کرتے ہیں ہم دونوں فوج کے ساتھ ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے کلم دوات کے نشان سے الیکشن لڑیں گے نگران وفاقی کابینہ نے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گھریلو سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172 فیسر اضافہ پروٹیکٹڈ کیٹگری سارفین کے لیے مہانہ فکس چارجز چار سو روپے مقرر نئی قیمتوں کا اقتلاق یکم نومبر سے ہوگا اعلامیات جاری کر دیا گیا نگران وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی نگران وزیر طبانائی کہتے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ مشکل فیصلہ ہے گزشتہ دس سال سے گیس کے زخار میں کمی آ رہی ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بولے گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آر ایل این جی درامت کی جاتی ہے مہنگائی کے مارے عوام کو مہنگی بجلی کے ایک اور جھٹکے کی تیاری بجلی کی قیمت میں ایک روپیہ تیس پیسے مزید اضافے کا امکان تارفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ پیک کا اضافی بوجھ پڑے گا تقسیم کار کمپنیوں نے سماحی ایجسمنٹ کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی نیپرا میں چودہ نومبر کو سماعت ہوگی مزارت خزانہ نے اکتوبر کی معاشی آؤٹلوک رپورٹ جاری کر دی ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے رپورٹ کے مطابق روامالی سال جولائی اگس میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں صفر آشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا گزشتہ سال بڑی سنتوں کی پیداوار میں منفی ایک آشاریہ تین فیصد کمی ہوئی مہانہ بنیاد پر اگس میں سنتوں کی پیداوار میں آتھ آشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا سالانہ بنیادوں پر دو آشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا ڈالر کی قضر بڑھنے لگی انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے آگاس پر ڈالر اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر دو سو اسی روپے تیہتر پیسے سے بڑھ کر دو سو اکیاسی روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آگاس پر مصفت رجھان ہنڈرڈ انڈیکس کی پچانمے پوائنٹس اضافہ سے اک آون ہزار پانچ سو اٹھتر کی صدح پر ٹریڈنگ سپریم گھوڑ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری استدارت کے لیے آسمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ مدے مقابل شہزاد شاکت اورمی عبدالکدوس میں کانچے کا مقابلہ متوقع نائب صدر کی چار صبائی نشستوں پر گیارہ امید بار میدان میں سیکیٹری کے عہدے پر علی امران سید اور سلمان منصور میں ون ٹو ون مقابلہ ہوگا تین ہزار ساسو چھپن ریجسٹرڈ وقالہ حقے رائے دہی استعمال کریں گے پولنگ شام پانچ وجہ تک جاری رہے گی دہشت گردی سے جدید علم کے حصول تک کا سفر پاک فوج نے تیرہ ایڈوکیشن کامپلیکس میں تین سائنس لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا سائنس لیبارٹریز کا افتتاح پاک فوج اور فرنٹیر کورٹ نورت کے اشتراب سے کیا گیا سائنس لیبارٹریز تمام مطلوبہ سہولتوں سے آ راستہ ہیں طلبہ نے جدید سہولتوں کی فراہمی پر پاک فوج کا شکریہ دار کیا پرکیٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کبرش صرف سنو نیوز پر خصوصی ٹرانسپیشن میں دیکھئے لیجنڈ پرکیٹر آقیب جعوید اور رمیز راجہ کے ماہرانہ تفسریں آقیب جعوید بولے قومی ٹیم جب بھی حدف کی طرف جاتی ہے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے امام الحق کا ایک اور موقع ہونا چاہیے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ بنگرہ دیش کے خلاف میچ پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے پاکستان کو بنگرہ دیش کے خلاف اچھے ماجن سے جیتنا ہوگا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور ہدایتکار آگاہ حسنہ نسکری 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ پھیپروں کے کینسر میں مبتلا تھے ان کی نمازیں جنازہ ادا کر دی گئی مختلف طبقہ فکر کے افراد کی موجودگی میں میانی صاحب قبرستان میں تدبین ہوئی باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ ب deciding جانئے ملکی ساتھ